چنانچہ بہت ساری مثالیں محیود ہیں کہ آپ نے قرآن پاک کی آیات کا مفہوم اور مطلب اپنے صحابہ کو بتایا اور سمجھایا تیسرا حصول تفسیر کا یہ ہے کہ اگر قرآن اپنی تفسیر خود نہیں کرتا اور آپ سے بھی کوئی بات مرمی نہیں ہے تو پھر یہ تفسیر کرنے کا حق صحابہ اے قرآن کو اس میں اشرائے مبشرہ ہیں جو سب کے سب مفسرے قرآن ہیں ان میں حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں جو فن تفسیر میں ایک منفرد مقام ہے آپ کے سن کے حیران ہوں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا تو حضرت عبداللہ ابن عباس کی عمر چودہ سال چودہ سال کی کم عمر میں انہوں نے ایسے ایسے قرآن پاک کے نقاط بیان کیے اور مفہوم بیان کیے کہ انسانی اکردہ میں رہ جائے اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کی خالہ ام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کی زوجہ محترمہ اور ہماری ماں ہیں تو حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ جب پاک کی باری میری خالہ کے گھر ہوتی تو میں بھی اکثر وہ راتے نبی پاک کے پاس اپنی خالہ کے ہاں گزار کرتا وہ محرم کیوں تھے پانجے جو تو مجھے زیادہ فیر حاصل کرنے کا مہام موقع بلانے اور پھر اس لیے بھی وہ فن تفسیر میں عالی مقام لگتے ہیں کہ ایک دن نبی پاک نے ان کے لیے یہ دعا مانگی تھی یا اللہ میرے چچا کے بیٹے ابن عباس کو قرآن کا علم اور فہم عدا حضرت عبداللہ ابن عمر ان کا بھی خند تفسیر میں ایک منفرد مقام ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حجمین ان کا بھی ایک امتیازی مقام ہے فرن تفسیر میں بخاری کی روایت ہے ابن مسعود فرماتے ہیں مجھے قعبہ کے رب کی قسم ہے قرآن پاک میں کوئی آیت ایسی نہیں ہے جس کے بارے میں مجھے بتانا ہو کہ یہ کہاں اتری ہے اور کیوں یہ حضرت عبداللہ ابن نسوع کا ایک عالم پھر چوتھے درجے پہ اصول یہ ہے کہ اگر صحابہ سے بھی کوئی بات مربی نہ ہو تو پھر تابعین جنہوں نے صحابہ کو دیکھا اور صحابہ کی زیارت کی ان کا قول بہتبر ہوگا ان میں حضرت عکرمہ ہیں مجاہد ہیں عفل آلیہ ہیں حسن بسری ہیں سالم ہیں رحمت اللہ علیہم عجمہین قطادہ ہیں پھر میں در رکھ کے ایک بات اور کہنا چاہوں یہ اتنے تابعین کا نام میں نے لیا مجاہد اکرمہ سالم ہے یہ سب غلام ہوئے ہیں کوئی غلام ہے عبداللہ کے حمد ہے کوئی غلام ہے عبداللہ کے حقاستے کوئی غلام ہے عبداللہ کے حقاستے یہ سب غلاموں نے اور آپ کیانتے ہیں کہ سرکی میں مولا کا رفت ہے یہ ذو معنی ہے مالک کو بھی مولا کہتے ہیں غلام کو بھی مولا کہتے ہیں حیاب کے لئے مولا تو یہ اکرمہ مولا ابن اعباس سالم مولا ابن اعباس یہ سب غلاموں نے آزاد لوگ جو ہوتے ہیں ان کے بڑے تندے ہوتے ہیں شادی ہے بچے ہیں کربار ہے کمانہ ہیں انہیں علم حاصل کرنے کے کم مواقع ملتے تھے یہ کیونکہ اس صحابی کے غلام ہوتے تھے ہر وقت اس کے پاس رہتے تھے یہ علمی فیض زیادہ حاصل کرتے تھے اس لئے یہ بڑے بڑے عالم ہیں یہ مولوی کا لفظ بھی غلام پر مہین سے نکلا ہے پھر اس سے بن گیا مولا تھا لطیفہ یہ اکرمہ کہ کسی یہ سارے غلام اکٹھے تھے تو کوئی بندہ فائے سے آیا اس نے پوچھا تم کون ہو اس نے کہا مولا ابن ابان ابن عبات ابن عباس اس نے کہا تم کون ہو اس نے کہا بولا ابن عباس تم کون ہو اس نے کہا بولا ابن جاغے اس نے کہا اللہ کو مولویون تم سب کے سب مولا ہی ہو یہ غلام ہو تو یہ مولوی بھی اسی مولا سے نکلا ہے کہ وہ سب سے پہلے وہ عالم ہو گئے تھے بڑے بڑے جو کسی کے غلام پھیرتے تھے تو یہ بڑے مفسر ہوئے ہیں حسن پسری نے تو خاک کی تعبیر کے فن میں بھی بڑا مقام حاصل کیا ہے فن میں تعبیر میں بھی حسن پسری کا ایک منفرد مقام ہے ان کی کتاب کتاب رویا آج بھی باداروں میں ملتی ہے اس کا خود ترجمہ بھی ہو چکا ہے کہ یہ چیز دیکھو تو کیا تعبیر ہے اور یہ دیکھو تو کیا تعبیر ہے اور یہ دیکھو تو کیا تعبیر ہے خود بہت بڑے معمبر اور تعبیر کا علم کسپی نہیں واقعی ہے یعنی پڑھنے سے نہیں آتا بس جس کو اللہ عطا کر دیتا ہے اس کو یہ علم مل جاتا ہے کہتے ہیں کہ حسن پسری پہتے تھے کھانا سامنے رکھا ہوا تھا ایک عورت بزرگ عورت کہنے کی ایک خات کی تعبیر پوچھنا چاہتے ہیں فرمایا پوچھو اس نے کب کھانا تھا لیجی یہ بعد میں پوچھنے گی فرمایا پہلے پوچھو کہتے ہیں میں نے دیکھا ہے کہ چاند پوری طرح روشن تھا پھر بدلیوں کے اندر چھپ گئے ہیں فرمایا کھانا سامنے سے اٹھا لو اب میں زیادہ دیر اس دنیا میں زندہ دے رہا ہوں چاند کا بدلی رہو گے اس وقت وہ سب سے بڑے عالم تھے تو بڑے زبردست قسم کے محبے تھے خواب کے معاملے میں بات آئی تو ایک بات ترز کرتا جاؤں خواب ہر بندے کے سامنے بیان میں کرنا چاہیے جب لوگوں کی عادت ہوتی ہے محلیہ کا حدیب ہے یہ تعبیر بتا دیں یہ ایک فانی علاق ہے اس قائدر کے ساتھ کوئی تعلق کو نہیں ہے لیکن جس طرح کی کوئی تعبیر بتا دے گا اللہ اسی طرح کر دے گا اگر اس نے اچھی تعبیر نہیں دی نا تو جس طرح کی اس نے تعبیر دی ہے اسی طرح ہو جائے گا خواب میں مکت موسم اس کا بڑا زہان ہوتا ہے حضرت شاہ عبدالعظیر محدث دیر بھی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے محبے ہوئے ان کے پاس ایک آدمی آیا اس نے کہا میں نے خواب دے گا کہ میری جاربائی کے نیچے آگ جائے گا فرمایا اس جاؤ تو ہاں خودو خزانہ ملے گا وہ خزانہ ہے یہ اب اس نے جگہ خودی اندر سے خزانہ نکلا کچھ مدت کے بعد یہ نور آدمی آیا اس نے کہا میں نے دیکھا ہے کہ میری جاربائی کے لیچے آگ جائے گا فرمایا کہ وہاں جا کے دیکھو کوئی سانپ چھپا ہوا ہوگا اسے مار گیا تو وہاں سانپ چھپا ہوا تھا شاگرد کری پیٹھا تھا اس نے کہا حضرت کچھ مدت پہلے ایک آدمی آیا تھا اس نے یہی خواب دیان کیا تھا کہ میری جاربائی کے لیچے آگ جائے گا یہ آپ نے فرمایا خزانہ ہوگا آج اس نے وہی خواب دیان کیا کہ میری جاربائی کے لیچے آگ جائے گا اور آپ فرماتے ہیں کہ سانپ ہوگا حضرت نے فرمایا اس سردیاں جو میں کیا سی کہ اس گرمیاں جو میں کیا سی اس سردیوں میں آر اچھی لگتی ہے تو میں نے تابیر خزانے سے دی گرمیوں میں آر اچھی نہیں لگتی تو میں نے تابیر سام سے دی تو موسم کا لحاظ ہوتا ہے وقت کا لحاظ ہوتا ہے تو ہر ایک ملے کے سامنے خواب کو بیان نہیں کرنا چاہیے تحقیل کرنی چاہیے کہ جو معبر آدمی ہو اور اس فن میں ماہر ہو اس فن کے ماہر کے پاس جا کے اپنے خواب کو بیان کیا ہے اس کے بعد متقدمین اور متاخرین مفسرین ہوئے جنہوں نے عربی میں بڑی بڑی تفصیلیں دکھیں اور قرآن پاک کی اللہ نے ان سے بڑی خدمت لی ان میں ابن جریل تبری ہیں ان میں علامہ ابن کسیر ہیں جنہوں نے تفسیر ابن کسیر لکھی اور انہوں نے تفسیر ابن جریل لکھی ان میں امام رازی ہیں جنہوں نے تفسیر قبیل لکھی ان میں سائے میں کشاپ ہیں پھر علامہ جلال الدین سیوتی ہیں جنہوں نے تفسیر جلالہ لکھی پھر علامہ تختزانی ہیں جنہوں نے تفسیر پیزاوی لکھی پھر متاخرین میں علامہ پالوسی ہیں محمود پالوسی جنہوں نے تفسیر گول مہانی لکھی اور مولانا صداع اللہ پانی پتی ہیں جنہوں نے تفسیر مظہر لکھی یہ بہت ساری تفسیری ہیں عربی زمان میں اہل سنت اور جماعت کے علامہ کی جنہوں نے یہ خدمات سر انجام دیئے ہیں ہر ایک کا رنگ الگ ہے کسی تفسیر میں فقی بیسے زیادہ ہیں کسی تفسیر میں حدیث کے حوالے زیادہ ہیں کسی تفسیر میں نابی اور صرفی نکتے وہ زیادہ ہیں ہر ایک کا الگ الگ رنگ ہے میں اس تفسیر میں چلا جاؤں گا تو ہمارے پاس یہ ٹائم نہیں ہے میں جلد از جل اب اس کو تلطیق کے ساتھ لا کے اپنے مقصد تک پہنچنا چاہتا ہوں برے صغیر پاک اور ہند میں سب سے زیادہ تفسیری خدمات اگر کسی خاندان کی ہیں تو وہ حضرت شاہ علی اللہ محدث تیرلی کا خاندان ہے رحمت اللہ علیہم ان میں شاہ علی اللہ محدث تیرلی ہیں جنہوں نے ہندوستان میں قرآن پاک کا فارسی میں ترمیہ کیا اور مختصر سا حاشیہ بھی فارسی میں انہوں نے دکھا فارسی میں ترمیہ کیا شاہ علی اللہ محدث تیرلی رحمت اللہ علیہ آپ یہ سن کے یقیناً حیران ہوگے کہ جب ہندوستان میں شاہ علی اللہ نے فارسی میں ترمیہ کیا تو اُس زمانے میں ہندوستان میں فارسی سمجھی جاتی تھی بولی جاتی تھی سرطاری زبان تھی پڑھی جاتی تھی تو ہندوستان کے علماء نے شاہ علی اللہ پر کفر کا خطوہ لگا ہے کہ شاہ علی اللہ کافر ہو گئے کیوں؟ اس نے قرآن بدل دی ہے قرآن عربی میں تھا اس نے فارسی میں ترمیہ کیا یہ علماء نے پروپیگنگا کیا لوگوں کو پھرکایا ہوں جذبات پھرکائے کہ شاہ علی اللہ کافر ہو گئے اور یہ جو عباد البطن قسم کے مولری ہوتے ہیں جنہوں نے غلط نظریات عوام میں پھیلا رکھے ہوتے ہیں ان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ لوگوں کو قرآن والی ایندک نہیں لگنی چاہیے کہ اگر انہیں قرآن والی ایندک لگ گئی اور انہیں نظر آنے لگ گیا نا تو ہمارے چہرے پر جو چیچک اور ماتا کے دعو ہیں یہ ان لوگوں کو نظر آنے لگا ہے ہم نے جو ایک علمہ سادی کی ہوئی ہے اور ایک صورت کیفصور چڑھایا ہوا ہے اور ایک علاق اپنے اوپر ڈالا ہوا ہے اور خوبصورت ہم نے نا بکھے ہوئے ہیں یہ سارے پردے ایک ایک کر کے سرک جائیں گے ہماری خیر اس میں ہے کہ لوگ اندھے رہیں لوگ اندھے رہیں ان کو قرآن کی سمجھ نہیں آنی چاہیے یہ ہی ان علمہ کا یعنی کوشش تھی کہ شاہ واللہ نے یہ کر کر دیا ہے لوگوں نے اگر قرآن سمجھ لیا تو پھر جو کچھ ہم نے لوگوں کو پڑھا رکھا ہے یہ ساری چیزیں دائے ہو میرے پانے سے ایک حقایت سنایا کرتے تھے کہ کسی گاؤں میں ایک عورت تھی راڑکے کوئی بہت صبح جتنے حسن کے اے بین سب اس میں تھے کیچکے دال ہیں کالا رنگ ہیں موٹے ہونٹ ہیں چھوٹی آنکھیں نام اس کا تھا نور ہے نام کیا تھا نور بھری کے ساتھ کوئی شادی کرنے کے لیے دیار نہیں ہوتا تھا ایک نابینہ حافظ ہے وہاں تھے دیہات میں ان کو کوئی رشتہ دیتا نہیں تھا لوگوں نے نور بھری کا لکا اس اندھے حافظ سے کرتے ہیں تو روزانہ نور بھری اس اندھے حافظ کرتی تھی آئے حافظ تیری آنکھوں اکھاں تو ہی نہ ہوئی اگر تیری آنکھیں ہوتی تُو میرا حسن دیکھتا تُو میرا جبال دیکھتا تُو میری دنگل دیکھتا پھر تُو کہتا کہ میرے ماں باپ مجھے جو کس سے پانی ہاں اس سے ایک ہی اندر اندر نہ سڑتے رہتے تھے کہ کاش آنکھیں ہوتی تو اس اوٹ کو میں بھی دیکھتا ایک دن جنگ میں اعلان ہو گیا پھر ڈاکٹر صاحب آئے ہیں انہوں نے کیمپ لگایا ہے اپریشن کرتے ہیں اینک لگاتے ہیں بندے دیکھنے لگا حافظ صاحب کے شاگرد نے آکے حافظ صاحب کو بتایا کہ مبارک ہو جی ڈاکٹر صاحب آئے ہیں کیمپ لگنے لگا ہے اینک لگاتے ہیں اور بندہ دیکھنے لگتا ہے حافظ صاحب اچھلتے کوٹتے لھاگتے نور بھری کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کرما دیے تیری آس ہی پوچھن لگی ڈاکٹر صاحب آگئے ہیں اینک لگاتے ہیں سب کچھ نظر آ جاتا ہے نور بھری کے پاس دلے سے زبین نکل گئے ہیں نور بھری گئی اس ڈاکٹر کے پاس کہنے لگے کتنی فیصہ ہیں آپ کی اس نے کہا ایک آزار روپ ہے اس نے کہا یہ دو ہزار پکڑو دو اپریشن کرنے کہ نہیں اپریشن کو نہیں کرنا دو جزار لیں چھنا نام کا حافظ آئے نہ اس کا اپریشن نہیں کرنا اس کی آنکھیں تیرا دشمن ہے نہیں نہیں میرا خامد ہے تو پھر اس کی آنکھیں بننے دینا کیوں نہیں بننے دیتی کہنے لگی ڈاکٹر صاحب آپ کو کیا بتا ہوں حافظ صاحب کو آنکھیں ملتی جائیں گی یار مجھے مجھے طلاق یہ بھی نور بھائیہ ہیں اندر بلاد ہیں شرک ہے اندوانہ رسمیں ہیں اوپر نام کیا ہے انجامن موڑی بان رسول انجامن آشکان رسول انجامن فتاہیان رسول اور راجع کے کوڑی تھے نام نام ان کے دیکھے لوگوں کو انہوں نے بتایا ہم ہی آشک ہیں ہم ہی محبت ہیں آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ لوگ تھندے رہے ہیں اگر لوگوں کو قرآن کی اینک لگتے ہی نہ تو یہ پردے سارے سرک جائیں گے اور اصلی چیرہ ہمارا لوگوں کے سامنے ظاہر ہو اور تاریخ کی ایک بات پر اعتماد کا نوع تو لوگوں نے ہنگامہ کھڑا کیا غلوس نکلنے لگے شاہ ولی اللہ کے خلاب اور شاہ ولی اللہ کے گھر پہ حملہ ہوا اور شاہ ولی اللہ کے دونوں ملوکے کارن جن سے کلم پکڑ کے تو نے فارسی میں قرآن کا ترجمہ کی ہے تو قرآن بدا دیتا علماء نے اس طرح یہ پہلی کوشش ہے پرنے سغیر پاک و ہن میں قرآن پاک کی شکمت کی اللہ نے شاہ ولی اللہ محدث نیبی کو چار بیٹے عطا کیے چاروں بڑے نام والے بہت اونچی ان میں ان کا ایک بیٹا ہے جس نے سب سے زیادہ شورت پائی شاہ عبدالقادر محدث بیٹے ان کے بیٹے انہوں نے ہندوستان میں قرآن پاک کا قردو میں ترجمہ کیا والد نے الفاسی میں ترجمہ کیا اور بیٹے نے قرآن پاک کا قردو میں ترجمہ کیا اور اس پر آشیہ کر آیا جس کا نام ہے موزہ اور قرآن اتنا اتنا مختصر ہے کہ اس سے مختصر تخصیر کسی کے بس کی بات نہیں ہے لیکن اس مختصر تخصیر میں جو نقطے چھپے ہوئے ہیں خدا کی قسم علماء پاک کے دن ہیں اور اتنا خودصورت ترجمہ کیا کہ امیر شہیت سید عطاولہ شاہ رحمت اللہ علیہ وآلہ فرمایا کرتے تھے کہ شاہ قدر محدث تھی انہیں قرآن پاک کا اتنا فٹ ترجمہ کیا ہے کہ اگر اللہ قرآن اردو میں مطارتا تو بلکل اسی طرح مطارتا جس طرح شاہ قدر محدث ترجمہ ان کے دوسرے بیٹے ہیں شاہ رفیو دین محدث تھی رحمت اللہ انہوں نے بھی اپنے بھائی کی طرح قرآن پاک کا خودو میں ترجمہ کیا اور یہ خدمت پہنی ان کے تیسرے بیٹے ہیں شاہ عبدالعزیز محدث تھی رحمت اللہ انہوں نے تفسیر عزیزی لکھنش ترجمہ تو نہیں کیا تفسیر لکھنی شروع کی زندگی نے وفا نہ کی اور وہ اپنے اللہ کے پاس چلے گئے علماء کہتے ہیں کہ اگر تفسیر عزیزی مکمل ہو جاتی تو کسی دوسری تفسیر کو دیکھ لیے ضرورت بات یہ تینوں بیٹوں نے خدمات سنجھ چوتھے بیٹے ان کے انہوں نے علمی میدان میں تو اتنی شورت حاصل نہیں کی شاہ عبدال بنی محدس دیل بھی رحمت اللہ علیہ لیکن شاہ عبدال بنی کے ایک بیٹے نے توحید سنت سنت کی اتنی خدمت کی اور شرق و بدعات کے خلاف اتنا جارحانہ جہاد کیا کہ اس ایک آدمی نے اس پورے خاندان کو چار چان لگا دیئے میرے بیا تو ایمان لکھی تو لوگ ان کے والد کے پاس شکیت لے کے کہ آپ کے بیٹے نے کتاب لکھی ہے ساری دنیا کوئی مشہد بنا دی ساری دنیا کوئی کافر بنا دی بڑا تشدد کی ہے بڑی سخت کی ہے ان کے والد نے بڑا یا فرما اس مائی سنائے تم نے کتاب لکھی اور بڑی سانت کتاب لکھی اور اس پہ بڑے فتوے لگائیں تو انہوں نے فرما بردار پیٹے اپنے مالس سے پرس دیا بابا آپ کو کتاب پڑھیں جس جگہ پہ آپ کو سختی نظر آئے نرم کر لیکن بابا اتنی باز میں رکھیں نرم کریں گے قرآن میں نے تو قرآن کی آیت لکھی ہے تحلیمہ کر دی حدیث لکھی ہے تحلیمہ کر دی اللہ نے ہم نے تو ان کی کتاب یں پڑھیں کہتے ہیں کہ فن تقریر میں کتاب میں اللہ نے ان کو ایک موسیل زبان سے نبات ان کے کلام میں بڑی تاثیر دیلی کی جان مسجد میں وہ چار چار گھنٹے لگتار توحیر پر ماضی لکھا علماء ہند کا شامتار ماضی کی ایک کتاب ہے اس پہ میں یہ پڑھا کہ شاہیی نے دیلی 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 دیلی